بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام دوستوں کو آن لائن ہائل ٹپ کے چینل پر خوش آمدیت کرتے ہیں امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں ارز کیا تھا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو میں ہم آپ کو جو دوست ہم سے سوالات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے ان کا حل بتائیں گے جو بھی ان کا پرابلم ہے اس کا سلوشن ان کو بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ ویڈیو ہمارے ایک دوست نے ہم سے ایک سوال کیا تھا اسی کی حوالے سے یہ ویڈیو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم بستری کے دوران نفس کی سکتی میں اضافہ ہو اور لذت آئے ایسا کوئی آسان اور ایسا ٹوٹکا بتائیے جو کہ گھر پہ ہی بہ آسانی تیار ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے ایسے ٹوٹکے بتائیں ایسے نسکے بتائیں جو کہ آپ گھر پر ہی تیار کر سیں گے کچھ نسکہ جار تیار کرنے کے لیے آپ کو بزار جانے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ پنساری کی دکان پر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چیزیں بھی لازمی ہوتی ہیں تو ٹھیکے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ ایک ہر گھر میں پائی جانے والی ایک چیز ہے جو اس کا ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ ہم بھی اس طریقے وقت نفس میں سکتی بھی زیادہ ہوگی ٹھیکے آپ کو جب سکتی ہوگی تو اس کی ویسے انشاءاللہ آپ کو ہم بھی اس طریقے دوران زیادہ مزہ آئے گا دیکھیں نفس میں سکتی نہ ہونے کی ویسے کیا یعنی کہ پرابلم ہوتی ہے جب نفس میں سکتی نہیں ہوتی تو عزوے خاص جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں صحیح طریقے سے داخل نہیں ہو پاتا اگر داخل ہو بھی جائے تو اس میں سکتی نہیں جب سکتی نہیں ہوگی تو مرد کو جو ہے اس میں لذت قطعی طور پر حاصل نہیں ہوگی اسی طریقے سے عورت کو بھی اس میں لذت حاصل نہیں ہوگی تو اس کے لئے جب آپ کو لذت حاصل نہیں ہوگی تو پھر آپ کا مقصد یہ بیمانے ہو گیا تو اس لئے جو ہے وہ نفس میں سکتی لانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا نسکہ ہم آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا چینل کی جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں ان کی طرح بہت کام ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ ابزائی ہو اور ہم آپ کے لئے اسی طریقے سے کارامت اور ٹپس فائدہ من ٹپس لے کر آپ کے لئے حاضر ہو سکیں تو دوستو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بس طریقے دوران نفس میں سکتی بڑھانے کے لئے کیا چیز استعمال کی جائے تو بہت ہی آسان اور گھریلو اس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دارچینی آپ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے گرم مسالے کا ایک لازمی جوز ہے اور ہر گھر میں موجود ہوتی ہے دارچینی اور بہ آسانی ہر دکان پر مل جاتی ہے ٹھیک ہے دارچینی آپ اس کو لے کر باریک پیس لیں بلکل باریک پیس لیں اس کو دارچینی کو لے کر اچھا اب آپ نے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ آدھا گھلو دودھ آپ نے گرم کرنا ہے اس کو نیم گرم کرنا ہے اتنا گرم کریں کہ جتنا آپ پی سکیں اتنا گرم کریں اس کے بعد دو چمچے آپ اس میں شہد شامل کر دیں دو چمچے شہد کے ساتھ آپ نے تقریباً چمچے کا ایک جو کھانے والا نورمل چمچہ ہوتا اس کا چوتھا ہی حصہ یعنی اس کے چار حصے کلنے تو چوتھا ہی حصہ جو وہ بنے گا اس کا آپ نے وہ دارچینی آپ اس دودھ کے اندر اس دودھ میں آپ شامل کر دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آپ نوش کریں اس کو تقریباً ہم بستری سے آپ نے دیر سے دو گھنٹے پہلے آپ نے یہ یہ نسکہ آپ نے لینا ہے ہم بستری کرنے سے تقریباً دیر سے دو گھنٹے پہلے آپ نے یہ نسکہ لینا ہے تو انشاءاللہ اس کا استعمال آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتی نفس سکتی پیدا ہوگی قوت پیدا ہوگی آپ کے اندر اور اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے یعنی کہ یہ تو آپ کی نفس سکتی آئے گی اور انشاءاللہ لفت آئے گا ہم بستری کے دوران اور اس کے علاوہ اس نسکے کا نورملی آپ کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پورے جسم میں جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی اس کے اور بالخصوص کمر کے اندر جو ہے وہ آپ کی کچھ لوگوں کے ہم بستری کی بات میں کمر میں تقلیف ہم شروع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس نسکے کے استعمال سے آپ کی وہ کمر کی تقلیف بھی دور ہو جائے گی آپ کے پورے جسم میں ایک طاقت ایک طوانہ ہی آ جائے گی کمر آپ کی مضبوط ہو جائے گی جو تقلیف ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی کمر کی تو یہ دوستہ ہمارا آج کا نسکہ بہت ہی آسان نسکہ ہے امید آپ کو پسند آئے گا تو اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز ہم لے کر آپ کی خدمت محضر ہوتے ہیں تو آپ سے گزائش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہماری حوصل حفظائی نہیں ہوگی ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ ہماری حوصل حفظائی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک آپ کو ہمارے چینل کے اس پر مل جائے گا فیس بک اور آپ ٹویٹر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ہے آج ہی ہماری ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی ہے آپ کے لئے فائدہ مند رہے گی تو اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی ختمت معذر ہوتے ہیں جب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ